اسلام علیکم میرے ڈیا سٹوڈنٹس مائن ایم ایس حسن روزہ امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر و آفیت ہے میرے ڈیا سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کرنٹ کی کتنی مختلف ٹائپس ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے اور ہمارے گھروں میں کون سا کرنٹ اور آخر کیوں آتا ہے ہمارے گھروں کی اپلیکیشنز کے لیے ہمارے گھروں میں استعمال ہونے کے لیے کون سا کرنٹ بہتر ہے اس لیے سٹوڈنٹس بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں آپ نے لیکچر کی طرف تو میڈیئے سٹوڈنٹس ہم نے بات کرنی ہے ڈائریکٹ کرنٹ پر اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ پر ڈائریکٹ کرنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک سیمپل سی چھوٹی سی اور آسان سی بات بتا دیتا ہوں جس کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ایکسپرین کروں گا ڈائریکٹ کرنٹ اس ایونی ڈائریکشنل کرنٹ یہ ایک یونی ڈائریکشنل کرنٹ ہے جو اپنی پولاریٹی کو چینج نہیں کرتا پولاریٹی کو چینج کرنے سے کیا مراد ہے یونی ڈائریکشنل ہونے سے کیا مراد ہے چلیئے تھوڑی اسی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں میڈیا سوڈنس عام طور پر یہ ڈائریکٹ کرنٹ بیٹریز یا سیل سے اپٹین کیا جاتا ہے اگزامپل کے طور پر اگر آپ اس سرکٹ میں دیکھیں تو یہاں پر ایک بلب ایک سوچ کے تروں ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر آپ سوچ کو کلوز کریں سرکٹ کلوز ہونے پر بیٹری سے ایک کرنٹ بلب کی طرف فلو کرے گا اگر آپ فوکس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلب کا ایک انڈ بیٹری کے پوزیٹیف سے کنیکٹڈ ہے اور اس بلب کا توسرا انڈ بیٹری کے نیگٹیف سے کنیکٹڈ ہے میڈیا سوڈنس یہ پوزیٹیف ہمیشہ بلب کے اسی انڈ سے کنیکٹڈ رہے گا اور نیگٹیف ہمیشہ بلب کے سیکنڈ انڈ سے کنیکٹڈ رہے گا یہ پولاریٹی کبھی بھی چینج ہونے والی نہیں ہے پولاریٹی کے چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پوزیٹیف نیگٹیف کی اور نیگٹیف پوزیٹیف کی جگہ پر نہیں آئے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا ڈیئر سوڈنس اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم کنونیشنل کرنٹ کی بات کریں تو کنونیشنل کرنٹ کی ڈیریکشن ویل آلویز بی فرم پوزیٹیف تو دی نیگٹیف ٹرمینل تو سرکٹ میں کرنٹ ہمیشہ سے لیٹسے کلاک وائز فلو کرتا رہے گا کرنٹ کی ڈیریکشن اس سرکٹ میں کبھی بھی چینج نہیں ہوگی سو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یونی ڈیریکشنل کرنٹ ہے ایڈو نوٹ چینج اٹس ویلیو ایڈو نوٹ چینج اٹس پولاریٹی ہے ایس ویل تو اس کیس میں دس کرنٹ اس کالل ایس دی ڈیریکٹ کرنٹ تو عام دور پہ بیٹریز یا ڈرائے سیل سے اپٹین کیا جانے والا کرنٹ ڈیریکٹ کرنٹ ہوتا ہے ماری ڈیو سوڈنس اس کے برعکس ایک اور کرنٹ بھی ہے that is called as alternating current alternating current جسے کہ آپ نام سے گیس کر سکتے ہیں alternate ہونے والا ہے چینج ہونے والا ہے یہ کرنٹ کانسٹنٹ اور یونی ڈیریکشنل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں the current which changes its value and polarity again and again with time is called as the alternating current سوڈیر سوڈنس ہم alternating current کو imagine کرتے ہیں کہ alternating current اس سرکٹ میں کیسے فلو کرے گا مان لیجئے کہ آپ نے اس وقت اس بلپ کو through the switch ایک alternating سپلائے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوئے یہ جو آپ سیمبل دیکھ رہے ہیں یہ alternating voltage کی سپلائے کا سیمبل ہے جیسے بیٹری کا سیمبل آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سرکٹ میں ڈراؤ کیا تھا تو یہ سیمبل جو ہے alternating سپلائے کا سیمبل ہے تو ڈیر سوڈنس دیکھئے alternating current میں ہم نے کہا کہ یہ current نہ تو polarity سیم رکھتے ہیں نہ direction سیم رکھتے ہیں نہ value سیم رکھتے ہیں تو چلیے سمجھتے ہیں کیا ہوگا students ہوگا یہ کہ for example اس وقت یہ right والے terminal positive ہے اور یہ left والے terminal negative ہے اور current کی direction آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں positive سے negative ہے current will start from zero current zero سے شروع ہوگا بڑھتا zero zero point one zero point two zero point three zero point four zero point five بڑھتا بڑھتا current اپنی maximum value let's say zero point five تک پہنچے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ current اپنی value کو کم کرنا شروع کرتے گا zero point five کے بعد zero point four zero point three zero point two zero point one and then once again zero یہ current zero سے شروع ہوا تھا maximum تک گیا پھر واپس zero پر آ گیا اس کے بعد کیا ہوگا my idea students اس کے بعد یہ ہوگا یہ alternating supply اپنی polarity کو reverse کر دے گی جہاں پر پہلے positive تھا وہاں پر negative آ چکا ہے اور جہاں پر negative تھا وہاں پر positive pole بن چکا ہے یعنی poles of the supply has been changed جس کی وجہ سے اب current کی direction پھر سے change ہو جائے گی اب current کی direction پھر سے positive سے negative رہے گی لیکن current اب circuit میں anti-clockwise ہو جائے گا تو ریپرینٹ کیا جائے گا negative direction یہ negative side پر کیونکہ پہلے جو clockwise direction تھی آپ نے اگر اسے positive کہا ہے تو direction opposite ہو چکی ہے اور opposite direction کو represent کرنے کے لیے نیگٹیف سائن کا سارہ لیتے ہیں تو یہ current پھر negative side پر exceed کرنا شروع کرے گا from zero تو اب graph اوپر کے بعد پھر یہ graph reduce ہونا شروع ہو جائے گا zero point three zero point two zero point one then back to zero تو my different power supplies companies ہمارے گھروں کو provide کرتی ہیں وہ alternating ہی ہوتا ہے یہ اس طرح کا current ہمارے گھروں میں ہمارے home appliances کو energize کرنے کے لیے آتا ہمارے گھروں میں جو current موجود ہے وہ alternating current موجود ہے آپ کا سوال مجھ صحیح ہو سکتا ہے سر ہم گھروں میں alternating current کو کیوں use کرتے ہیں why not direct current جبکہ ہم toys میں اور چھوٹے موٹے اور کاموں کے لیے sell یا battery کو use کرتے ہیں تو ہم گھروں کو energize کرنے کے لیے direct current کیوں use نہیں کرتے alternating changing current کیوں use کرتے تو my idea students میرا جواب بہت سمپل ہے جواب یہ کو charge ہونے کے لیے 12 volts required لیکن ہمارے گھروں میں جو voltages میں بھی 400 volts میں بھی جا سکتے ہیں تو اسے اپنی مرضی کے مطابق تیلر کرنا اپنی مرضی کے مطابق کم ہی زیادہ کرنا آسان ہے اس کا one more advantage یہ بھی ہے کہ alternating current کو transmission lines کے through transmit کرنا بھی آسان ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ power کو یا energy کو کون سی electrical energy کو transmit کرنا in the form of alternating current آسان ہے energy losses alternating current کے case میں کافی حد تک کم ہوتی as compared to direct current کیوں اس بات کو کسی حد تک transformer کے topic میں بھی discuss کریں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے power lines کے through current کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transmit کیا جات ہے تو my ڈیا students بات چل رہی ہے ہمارے گھروں میں supply ہونے والے electric current کی میں بتا چکا ہوں ہمارے گھروں میں current supply ہوتا ہے alternative ہے تو سوال کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں supply ہونے والا current ہے وائر کے ثور آتا وائر کو دیکھ کے آپ کیسے judge کر سکتے ہیں کون سی وائر electricity contain کرتی ہے کس وائر میں electrical energy نہیں ہے می ڈیا سوڈنس ہمارے گھروں میں جو میٹر تک وائر آ رہی گی جنہیں service cables کہتے ہیں وہ بیسکلی تین ہوتی ہیں اسی طرح سے ایک live wire کلاتی جو آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پہ یہ red کلر کی یا brown کلر کی ہوتی ہے اور دوسری وائر ہے neutral وائر جو عام طور پر blue yellow اور green کلر کی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو earth وائر ہوتی ہے green یا yellow کلر کی ہوتی ہے سوڈنس یہ color coding اس لیے رکھی جاتی تاکہ جب بھی electric technician ان وائر کے ساتھ کچھ adjustment کرے یا ان کے اندر چینجنگ لے ہے تو اسے touch کرتے وقت پتا ہو کہ کون سی وائر live وائر ہے اور کون سی وائر وائر اور کون سی earth وائر ہے میں نے live وائر تو آپ کو بتا وائر ریڈ اور brown کلر کی ہو سکتی ہے جو دوسری وائر ہے ہماری ground وائر یہ yellow یا green ہو سکتی لیکن ان کا مطلب کیا یہ کون سی وائر live ہے اس کا کیا مطلب ہے کون سی وائر نیو چل اس کا مطلب ہے اور کون سی وائر گراؤ ہے یا آر اس جو live وائر جو electrical energy contain کرتی ہے اگر میں آپ کے سامنے ایک example رکھوں live وائر جس میں electrical energy موجود ہوتی ہے اور neutral وائر کون سی ہے جو circuit کو complete کرتی ہے چلی میں سمجھاتا ہوں کس طرح سے باپس دوبارہ سے electrical bulb دیکھ 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 اس electrical bulb میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس bulb کے دونوں ends کو ایک supply کے ساتھ connect کیا گیا ہے ایک positive a end of the supply ہے اور b end of the supply ہے اس a اور b کے ساتھ آپ نے electrical connection of the supply کیا ہے students اب ایک end ایک لمحے کے لئے positive ہے اور ایک ایک لمحے کے لئے negative ہے اگر آپ گوھر کریں تو current ایک wire ہی supply کر دی ہے دوسری wire صرف circuit کو complete کر دی ہے اگر دوسری wire جو b wire for example اگر disconnected ہو تو کیا ہوگا current a سے b تک اور b سے پھر واپس اس supply میں داخل نہیں ہوگا یعنی current اس bulb میں سے flow نہیں کرے گا تو current کو flow کروانے کے لئے circuit کا complete ہونا ضرور ہی circuit کو complete کرنے کے لئے ہم نے بی wire connection واپس supply تک کیا وائر students neutral wire circuit کو complete کرتی ہے یعنی ان دونوں میں سے ہوسکتا a wire live wire اور b wire neutral wire a wire which will provide electricity to to the supply یعنی circuit کو complete کرے گی اگر یہ موجود نہ ہو circuit discontinuous ہو گا اور circuit میں current flow نہیں کرے گا my idea students یہ live wire اور neutral wire کی کہانی ہو گئی لیکن earth wire کیا students earth wire ایک بہت بڑا safety feature ہے house wiring itchen کے اندر اگر گر میں استعمال کرتے ایک واشنگ مشین ہو سکتی ہے مائکرو ویو اون ہو سکتا ہے انہیں استعمال کے دوران کبھی کبھات آپ نے فیل کیا ہو گا کہ وہاں سے لیک شاک آپ کو لگ سکتا ہے سٹوڈنس جو الیکٹریکل شاک وہاں سے آپ کو لگتا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ بعض اوقات گراؤنڈ وائرنگ یا ارت وائرنگ گھروں میں مس ہوئی ہوتی ہے نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے اگر اپلائنس کی متیلک باڈی کے ساتھ نیکڈ وائر ان کانٹیکٹ آ جائے تو اس نیکڈ وائر کی وجہ سے الیکٹرسٹی شاک ہیومن باڈی کو بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ہیومن باڈی ایک کنڈکٹر ہے الیکٹریکل انرڈی لائیو وائر سے ہوتی ہوئی ہیومن باڈی اور ہیومن باڈی سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں سلی جائے گی یعنی کہ ہیومن باڈی will act as a conductor and will act as a neutral وائر تو ہماری باڈی میں سے کرنٹ فلو کر کے گراؤنڈ میں سلا جائے گا سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن سٹوڈنس اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں ایک وائرنگ گراؤنڈ کی عرض کی کرتے ہیں جس سے جو الیکٹرسٹی ایکسس اگر کسی باڈی کی کسی الیکٹریکل اپلائنس کے سرفیس پہ آ جائے یا کوئی لائیو وائر ان سرفیس کے ساتھ کانٹیکٹ آ جائے تو بجائے کہ ہیومن باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ آنے پر ہیومن باڈی میں سے کرنٹ پاس کرے وہ کرنٹ گراؤنڈ وائر کے طرح پاس کر جائے گا اور ہیومن باڈی الیکٹریکل شاک سے بچ جائے گی آگے میں آپ کو اس لائیو وائر یا گراؤنڈ وائر کی بہت ساری باتیں آگے بتاؤں گا جہاں پہ اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا تو سوڈنٹس کیوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں تین قسم کی وائرز یوز ہوتی ہیں لائیو وائر نیوٹرل وائر اور گراؤنڈ وائر سوالی بیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں وائرز ہمارے گھر میں مختلف رومز تک اور مختلف اپلائنسز تک آخر کیسے آتی ہیں تو چلیئے اس بات کو بھی آگے چل کے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اندہ ہاؤس وائرنگ سوڈنٹس ہاؤس وائرنگ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے گھر میں مختلف رومز میں وائرز کیسے پروائیڈ کرتے ہیں مختلف اپلائنسز کو سپلائے آخر کیسے دیتے ہیں سوڈنٹس یاد رکھیے کہ ہمارے گھروں میں جو وائرنگ کی جاتی ہے وہ پیرلل ہے پیرلل وائرنگ کا فائدہ کیا ہے سوڈنٹس اب جانتے ہیں پیرلل وائرنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک اپلائنسز بھی خراب ہو جائے تو باقی تمام اپلائنسز ہائرڈل کے بغیر کسی پریشانی کے سموکھلی کام کرتے رہیں گے اور اگر آپ کسی ایک اپلائنسز کو کٹ آف بھی کر دیں آف بھی کر دیں تو باقی اپلائنسز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہر اپلائنسز کو ملنے والے ولٹجز برابر ہیں اس بات کو میں اپنے پریویس لیکچر میں بہت ڈیڈل سے بتا چکا ہوں تو میڈیا سوڈنٹس اب ہاؤس وائرنگ کو اپنے پیرلل کرنے لیکن کیسے دیکھیں سب سے پہلا سب سے امپورٹنٹ کامپوننٹ گھر میں وائرنگ کے لیے میٹر ہے الیکٹرسٹی میٹر باہر سے یعنی جو بھی پاور سپلائے کمپنی ہے اس سے آنے والی سپلائے آپ کے الیکٹرسٹی میٹر میں آئے ہیں یہ الیکٹرسٹی میٹر اس بات کا خیال رکھے گا کہ آپ کتنی الیکٹرسٹی کنزیوم کر رہے ہیں یعنی کہ یہ الیکٹرسٹی جو کنزیوم ہو رہی ہے کلو وارٹ اورز میں وہ مہیر کرے گا سوڈنٹس اس میٹر سے وہی وائرز جو الیکٹرسٹی سپلائے کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے باہر نکلیں گی سو اس میٹر کی ایک انپوٹ ہے اس میٹر کے انپوٹ میں جو وائرز باہر سے الیکٹرسٹی سپلائے کرنے والی کمپنی سے آ رہی ہیں اس کے انپوٹ میں لگیں گی اور اس کی آؤٹپوٹ سے وہی وائرز ایزیڈز باہر نکل جائیں گی سوڈنٹس وہ وائرز عام طور پر لائیو اور نیوٹرل ہوتی ہیں گراؤنڈ وائر گھر کے اندر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ گھر کے سائیڈ پر ایک بڑا سا گھڑا کر کے اس میں ایک میٹر کا پیس یا میٹر کا روڈ دبا دیا جاتا ہے اور اسے ایک وائر باہر نکالی جاتی ہے وہ وائرز میں گراؤنڈ وائر ہوتی ہے تو سوڈنٹس یہاں پر آپ تین وائرز دیکھ سکتے ہیں ایک لائیو وائر ہے جو سالیڈ کلر سے ڈرو کیا رہی ہے ایل لکھا ہے جس کے پاس اور ایک نیوٹرل وائر ہے جو ڈاٹڈ لائن سے ڈاٹڈ لائن سے ریپریزنٹ کی جارہی ہے یہ این لکھا ہے اس کے آگے اور یہ سوڈنٹس ایک اور لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائن اصل میں گراؤنڈ وائر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جو ڈاٹس کے ترہو ایکسپلین کی جارہی ہے ڈاٹس کے ترہو ریپریزنٹ کی جارہی ہے یہ تینوں وائرز میں سے جو دو وائرز ہیں لائیو اور گراؤنڈ یہ ڈسٹریبیشن بورڈ تک نہیں جاتی ڈسٹریبیشن بورڈ تک صرف لائیو وائرز جاتی ہے میڈیا سوڈنٹس ان تینوں وائرز میں سے دو وائرز جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اور گراؤنڈ یہ دونوں وائرز ڈسٹریبیشن بورڈ تک نہیں جاتی ڈسٹریبیشن بورڈ تک صرف ایک ہی وائرز جاتی ہے لائیو وائر سوڈنٹس ڈسٹریبیشن بورڈ وہ بورڈ ہے جہاں سے آپ کے گھر کو الیکٹرسٹی کی سپلائے کی جائے گی یہ وہ مین سپلائے ہے اپنے ایکسر گھروں میں دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کی سپیس ہر گھر میں موجود ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ گھر کی پاور سپلائے ہے یہاں سے آپ گھر کی مین سپلائے آف بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی سپیسیفیک روم کو جانے والی سپلائے آف بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں یہ وہ حصہ جہاں پہ فیوز لگے ہوتے ہیں سوڈیہ سوڈنٹس اسی کو دیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹی ان تھری ڈیفرنٹ رومز میں جائے گی اور ان ڈیفرنٹ رومز میں جا کے پھر سے یہ پیرلل میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ڈیفرنٹ اپلانچز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے اور سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ نیچے نیوٹرل اور گراؤن وائر ایس ایس بغیر ریسٹریبیشن بورڈ کے ہوتے ہوئے سیدھی آ جائیں گی یہ گراؤنڈ اور نیوٹرل وائرز باری باری ایس ایس پیرلل کامبینیشن کے تھو ہی ڈیفرنٹ رومز میں جائیں گی اور ان رومز میں بھی ڈیفرنٹ اپلانچز کو انرجائز کرنے کے لیے پیرلل ہی ڈیوائیڈ ہوں گی اس طرح سے ہمارے گھر کی ساری کی ساری وائرنگ ہوتی ہے اس وائرنگ میں ایک چیز کا خاص خیال لکھا جاتا ہے کہ وائرنگ شوڈ بھی پیرلل اور ایس شوڈ بھی لائک دس کہ ہر روم کے لیے ایک سیپریٹ فیوز لگایا جائیں فیوز لگانے کی وجہ کے اسے ہمیں آگے سیفٹی فیچرز میں ڈسکس کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ کونسپس آپ کو سمجھ آئے ہیں میڈیو سوڈنٹس ہم نے آج کے سی لیکچر میں سیکھا what is the main difference between alternating and direct current اور ہمارے گھروں میں آنے والی سپلائے میں کتنی مختلف وائرز استعمال ہوتی ہیں ان وائرز کے کلرز سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کونسی لائیو ہے کونسی نیوٹرل اور کونسی گراؤنڈ ہے اور میڈیو سوڈنٹس ہاؤز وائرنگ کیسے کی جاتی ہے امید کرتا ہوں تمام کونسپس آپ کو سمجھ آئے ہیں اپنا بے انتہا خیال رکھیں ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں خدا حافظ